موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصوی پروگرام آج ہدایت کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں اور آج نو مارچ ہے بیس جماعتی سانی ہے اور جمعہ کا روز ہے پرودگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر وافیس ہوں گے ناظرین جیسے آپ کے علم ہے کہ ہم جو ہے وہ امت مسلمہ کے اندر جو بدلتی بھی صورتحال تیزی کے ساتھ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان کو مختلف اناوین کے تحت مختلف مزامین میں ڈھال کر مختلف جہتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس پر ایکسپرٹ اپینین بھی آپ نے محسوس مہمان کے شامل کرتے ہیں اور آپ کو لائف کالز کے ذریعے پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کا ہمارا موضوع اسکرین کے اوپر ڈسپلی ہو چکا ہے امت مسلمہ کے خائن حکمران یہ بہت دلچسپ موضوع بھی ہے اور غمگین موضوع بھی ہے کہ ہمارے اوپر جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہمارے دراصل وہ ہمارے نہیں ہیں یہی ہماری ساری پوری امت کی پریشانی کا سبب ہے اب آج جو ہم شروع میں تھوڑا سے بات کریں گے پاکستان کو فوکس کریں گے ابھی گزشتہ دنوں ایک احتجاج ہو رہا تھا جس میں نابینہ افراد کچھ مطالبہ کر رہے تھے ان کا نہ صرف کے مطالبہ مانا جاتا پوری دنیا میں جو ڈیسیبل پیپلز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ایک سپیشل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے ان کو جو ہے وہ عزت و تقریم دی جاتی ہے ان کے حقوق کا خیال لکھا جاتا ہے مگر پنجاب حکومت نے جو ان کے ساتھ ناروہ سلوک رکھا وہ آپ ایک ویڈیو میں دیکھیں گے ابھی کچھ ہی لحظات کے بعد وہ ویڈیو آن ایر ہوگی ہماری سکرین پر آپ دیکھیں ان کو کس طرح سے ان کے بیٹ چارچنگ کی گئی ان کے اوپر لاتھی چارچ کیا گیا بچانوں کو یہی نہیں پتا کہ لاتھی آ کہاں سے رہی ہے آپ دیکھیں ہماری سکرین پر کیا بڭی رکھتا ہے موسیقی 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 کا واقعہ تازہ ہے ابھی لوگ موڈل ٹاؤن کے واقعے سے نکل نہیں پائیں کہ آپ نے دیکھا کہ نابین افراد کے ساتھ کس قدر مہمانہ تشدد کیا گیا اس موضوع کو آگے پڑھائیں گے اور اس کی سمام تفصیلات معلوم کریں گے اور یہ سارے اس کے پیچھے عوامل کیا ہے کیوں اتنی درندگی دکھائی جاری ہے سب معلومات حاصل کرنے کے لیے جو موزیز مہمان شخصیت آج ہمارے ساتھ ہیں بطور آلنائن کیسٹ آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے بہت سینئر جنرلسٹ ہیں جناب معصوم رزوی صاحبہ کے سان سے میں جوائن کر رہا ہے آپ کے پروگرام میں خوش آملیت گائیں گے آپ کی خدمت پر سلام ارز کریں گے والیکم سلام بہت شکریہ مصطفیٰ رزوی صاحب ہم نے جو ابھی یہ فوٹیج دکھائیں دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس فوٹیج کو آن ایئر کروں مگر مجبوری ہے کہ بتانا پڑتا ہے اصل چہرہ ان خائن حکمرانوں کا عوام کے سامنے لانا پڑتا ہے کہ دیکھیں جن کو آپ ووٹ دیکھے ہیں وہ آپ کے ووٹ کا استعمال کس خوبصورتی سے کر رہے ہیں آپ کو ہی مار رہے ہیں بلکہ آپ کے اے کمیونٹی کے جو ڈیسیبل افراد ہیں جو دونوں آنکھوں سے محروم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں ذرا اس کی تفصیلات میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں جی بلکل درست فرما ہے یہ گزشتہ ہفتے کا واقعہ ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے دو ہزار چودہ سے یہ لوگ یہی جدو جہت کر رہے ہیں نا بی نا افراد جو ہے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ دو مطالبات ہیں ان کے میں ایک تو کہ دو پرسنٹ کوٹا ہوتا ہے آپ کو بتائے کہ وفاق میں رکھاوا ہے دو پرسنٹ کوٹا معذور افراد کے لیے کہ ان کو نوکریاں فرام کی جائیں گی سرکاری تو ایک تو اس کوٹے پر عمل درامت نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ جب پچھلے عرصے میں یہ لوگوں کو احتجاج کرتے رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو لے لیا ہے لے تو لیا ہے انہوں نے لیکن ان کو ابھی تک کنفرم نہیں کیا ہے مستقل نہیں کیا ہے تو یہ بیچارے ہر تیسے چوتھے مہینے یہ احتجاج ہوتا ہے اور یہ چار سال گزر چکے ہیں اور یہ کوئی یہ بارہ یا پندرہ مرتبہ احتجاج کر چکے ہیں ہر بار یہ ہوتا ہے دو ہزار چودہ میں جب ہوا تھا تو پانچ پولیس آفیسر مرتل کر دیئے تھے اور دکھانے کے مطالبات چکے ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں ان کا مطالبات بہت سیدھے ساڑے ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت نے دو پرسکر کھوٹا رکھا ہے بازور افراد کا سرکائے کی بلازمتوں کے لئے تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کھوٹا دیا جائے اس کوٹے میں عمل درامت نہیں کر رہی ہے حکومت ایک تو عمل درامت نہیں کر رہی ان پاس جب یہ اپنے مطالبات کے لئے تنگ آ کر سلقوں پہ آتے ہیں ماغراتیں تو بہترین تشدد کیا جاتا ہے ان کو کبھی وارٹر کہہ رہنوں ہوتی ہے کبھی وہ پولیس پنجاب کی پولیس کو ایسے ہی معاملت سے مشہور ہے تو یہ یہ واقعات ہر تیسے جو کے پاسکر مہینی ہوئے جب وہ بچارے پروٹیسٹ کرنے آتے ہیں اسی طرح سے ان کا تشددد ہوتا ہے اور حکومت تو ناہل ہے اس میں تو کوئی اکتری رائے نہیں ہے اور چاہے بھی دوبے کی حکومت ہو ان کے اپنے مفادات ہیں وہ اپنے اپنے کرپشن میں کھیل میں لگے رہے ہیں لیکن مطلب یہ مصطفیٰ کہ ہم لوگ بحیثیت معاشرہ بھی بہت بہیس ہوتا ہے یعنی آپ کے سوچئے کہ دنیا بھر میں جو اسپیشل افراد ان کو معذور کہا نہیں جاتا اسپیشل افراد کا جانتا ہے ان کے لئے سپیشل افراد ہوتی ہیں میں کنٹرل روم سے گزارش کروں گا کہ ٹاپک بھی لگا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتا چلے کہ کس جہت میں بات ہو رہی ہے جی رزوی صاحب جی دنیا بھر میں مطلب ان کو سہولیات دی جاتی ہیں ان کو ایک باعزت باقار شہری سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں تو علمیہ یہ ہے کہ آپ کو کرپشن اور سیاست سے فرصت ملے تو ان معاملات پر سوچیں بنیادی حقوق اور بنیادی چیزیں اب یہ معذوروں پر جس طرح ان کا تشدد ہوتا ہے اور یہ دیکھیں روزگار بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کا خصور یہ ہے جو نعبین افراد ہیں کہ یہ بھیک مانگنا نہیں چاہتے ان کی عزت نفض ہے یہ پڑے لکھے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ان کو نوکری دے تو بھائی اور وہ نوکری حکومت نے مختص بھی کیوئی ہے دو فیصد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی زبردستی مانگ رہا ہے لیکن وہ جو دو فیصد یہ نہیں ان کا خوٹہ ہے جو ان کا حق ہے وہ بھی ان کو نہیں ملتا اور اپنے حق کے لئے جب باہر دنکھ لیں تو پھر یہ سلوک ہوتا ہے یہ تشدد ہوتا ہے لیکن میں یہ کر رہا تھا مصطفیٰ کہ حکومتیں تو نہ آئے ہیں اور حکومتوں کے مسائل بھی مختلف ہیں ان کے مفادات بھی مختلف ہیں لیکن ہم باہیسی اتماعشنہ بھی بہت بحیث ہو گئے ہیں یعنی دیکھیں نا اب آپ روڈ پہ اگر مصطفیٰ خاصتہ مطلب حصوروں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے یہاں پر انسانی حقوق کے تنظیمیں کہاں ہیں اور لوگ دوسرے دیر اپنا کانشور پر دیتے ہیں یہاں پر انسانی حقوق کے تنظیمیں جو علم بردار ہیں وہ کہاں رہ جاتے ہیں میں یہ تو اس کر رہا ہوں کوئی ان کے لئے آواز نہیں اٹھاتا ان کا خصور یہ ہے کہ وہ بیکاری بننا نہیں چاہتے ان کا خصور یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پہنا رہنے نہیں چاہتے وہ صرف اپنا حق مانگ رہا ہے لیکن کوئی ان کے لئے باہر نہیں نکلتا یہ جو انجیوں سے اتنی کام کر رہی ہیں یہ جو سیول سوسائٹی ہے جس سے میرا تعلق ہے میڈیا ہے کوئی ان کے لئے نہیں ہوتا سب اپنے اپنے کام میں لگے ہیں اپنے زندوں میں لگے ہیں اور معذوروں کو یا اسپیشل افراد جو ان کو کسی کی توجہ درکار نہیں ہے وہ بچارے عذیت کا نشانہ بن رہے ہیں روڈوں پر ان کے سر پھٹ رہے ہیں وہ وہ ایک ایک آدمی کس عذیت سے گزرا ہوگا آپ جی سوچئے کہ کوئی آسان بات ہے کہ اس دنیا میں اپنا پیٹ پالنا اچھا یہ کہاں پہ مظاہرہ ہو رہا تھا کس شہر بھی یہ جی لاہور میں تھا مظاہرہ اور یہ لاہور میں یہ کرتے ہی ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہاؤس مدد پارلیمنٹ ہاؤس کے ہوں سوری صبح اسمبلی کی عمارت ہے اس کے سامنے یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ اور یہ مطلب بارہ ہو چکا ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ پہلی بار ہوگا ہے یہ مستقل ہوتا ہے لیکن بے ایسی کی انتہا کے سوا اور کیا کہا جاتا ہے صحیح اچھا یہ جو حکومت اس طرح سے بیمانہ تشدد کرتی ہے ان کو کیا زمانت ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اس کے پیچھے ان سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی کوئی عوام انقلاب نہیں آئے گا کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کچھ تو زمانتیں ہوتی ہوں گی نا آپ کے خیال میں دیکھیں ہر جگہ ہر صوبہ نے چونکہ کولیس اب صوبائی مبلا ہر صوبہ نے چاہے وہ اپنے ہی طرح سے اسٹرٹیجی تحقیق ہوئی ہے پنجاب میں اسٹرٹیجی یہ ہے کہ کولیس کو فری ہنٹ دیا کولیس آپ نے باکس بھی دیکھا ہوگا ان کو واپس لیا گیا ہے ان سے بہت سارے ان کی شماعت ہوگی ہیں تو حکومت ہے ان پہ ہاتھ ہوتا ہے اور ان کو فری ہنٹ ہوتا ہے یہ لی آپ یہ کر سکتے ہیں اسی اسی اوور کانفیڈنس میں جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا موڈل سانیہ ہوا تھا آپ نے نامی افراد کو تو بھار لیا وہ بھی چاہے ان کی کوئی بھولنے والا نہیں اب وہ جو سانیہ موڈل سانیہ ہوا وہ تھی ایک سیاسی جماعت انہوں نے تو اٹھا کے رکھا مسئلے کو انہوں نے دبنے نہیں دیا ultimately وہ ادلیہ کو بھی نوٹس دینا پڑا مگر اس کا حاصل حصول تو کچھ نہیں ہوا لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئی لوگ تو مارے گئے تھے روڈوں کے اوپر بلکل دوست فرما رہے ہیں بلکل دوست فرما رہے ہیں یہ تو ہے کہ وہ تلوار تو لٹا رہی ہے ہاں میڈیا نے ہائپ دیوز کو لیکن نامی افراد کے لئے تو کوئی بھولنے والا بھی نہیں ہے جو سانیہ موڈل ٹاؤن میں لوگ جو جو لوگ شہید ہوئے یا حال حق ہوئے ان کے لئے آواز تو اٹھ رہی ہے نامی افراد کو بچاروں کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے ہم ان کو حق بھی نہیں دے رہے ہیں ہم ان کو جو ان کی ملازمتوں کا کوٹا ہے وہ بھی نہیں دے رہے اور جب وہ آواز اٹھا ہے تو ان پر تشدد کریں یہ جاتے ہیں میٹرو بسس کا لالش دیتے ہیں سڑکوں کا لالش دیتے ہیں کہ آپ کو جنت میں شفٹ دیا گا ہمیں آپ ووڈ دیتے ہیں بس یہ اس کے بعد ایک عظیم خیانت قوم کے ساتھ ہوتی ہے تو عوام کب تک شعور نہیں آئے گا ریزوی صاحب کیوں نہیں سوچتے لوگ ووڈ دینے سے پہلے ایک امریکی دانشورج جارج اوروین میں ابھی تھوڑی در پہلے ان کا ایک مخولہ پڑھ رہا تھا انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اگر آپ کسی چور کو کسی داکو کو کسی مجرم کو ووڈ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے تو آپ کو افیکٹیز یعنی متاثر عوام نہیں کہا جا سکتا بلکہ مجرموں کا ساتھ ہی کہا جانا ہے صحیح بات یہ کہ اگر آپ کسی خائن کو کسی بدھیانت کو ووڈ دے رہے ہیں تو بھائی وہ تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہی کرے گا نا اس کا تک سام یہ ہی ہے تو یہ جو ابھی آپ نے جن پروجیکٹس کے حوالہ دیا یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروجیکٹس بنے ہیں لیکن اس میں میگا کرپشن بھی ہوتی ہے جتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے اتنا بڑی کرپشن ہوتی ہیں اب نابینہوں کو نوکری دینے میں تو کوئی کرپشن نہیں ہو سکتی نا ان کو تو بیچاروں کو چھوٹی چھوٹی ملازمتیں دینی ہیں ان کو کونسا آپ نے ملین اور بیزینس کا بجٹ ہوگا چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں بیچارے زیادہ زیادہ کلرگ بنیں گے چھوٹی پوسٹ پہ ہوں گے لیکن ان کے ساتھ آپ نہیں کریں گے باقی آپ پروجیکٹ بنا دیں گے علمیہ یہی ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ جب تک ووٹ دینے کا شعور نہیں آئے گا تو یہ حکمنا تو یہی کرتے رہیں گے جو پہلے کرتے رہیں میں آج بھی دیکھ رہا تھا ایک نیجی ٹی وی کی سکرین پر کہ ایک پنجاب میں آئی تنک بھاولپور میں جو ہے وہ محمد نواز شریف صاحب خطاب کر رہے تھے مطلب وہ نائل بھی ہو چکے ہیں ان کی کرپشن دنیا کے سامنے بھی یہ سب کچھ ہے پھر بھی کافی افراد ان کے جلسے میں تھے مجھے افسوس ہو رہا تھا ان کے دعوے کرنے پر اور ان کی لوگوں کو میٹھی میٹھی لوریاں دینے پر مجھے افسوس نہیں ہو رہا تھا وہ تو کریں گے ان کا دکاوی یہ ہے لوگ جو دوبارہ ان کی باتوں میں آ رہے تھے اور اچھلکود ہو رہی تھی مجھے اس پر افسوس ہو رہا تھا کہ یہ ابھی پاس سال سارا ظلم دیکھ کر بیٹھے ہیں پھر خوش ہو رہی ہے جی بالکل درست فرما رہا ہے آپ وہ جو کچھ ان کے ساتھ پنامہ کے اس میں ہو رہا ہے یا جو کرپشن سامنے آ رہی ہے دیکھیں زیادت دا ہر چیز کو اپنے مفاق میں استعمال کرنے کا ہونا چانتا ہے اور اگر عوام یا اس کو سننے والے یا اس کے ووٹر جاہل ہیں تو اس سے بڑی تو اس کے لیے نعمتی کوئی نہیں ہوتی ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس شعور نہیں ہیں اور جاہل جاہل کا مطلب انپڑ نہیں ہوتا مصطفہ جاہل کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو 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 جس کے پاس شعور نہ ہو جو شعوری فیصلہ نہ کر سکے سعید تو ستر سالوں میں مطلب کچھ تو انتخابات ہوئے ہیں میں مانتا ہوں کہ آدھے وقت پہنچ رہی ہے لیکن کچھ تو انتخابات ہوئے ہیں اگر انہوں نے آپ کو ڈیلیور نہیں کیا جمہوری حکومت میں تو آپ ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میرا اندازہ ہے ابھی تک تمام تر خرابیوں اور خامیوں کے باوجود اتنی بدنامی کے بعد اتنے پروفز کے بعد دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اگر صورت حال یہی رہتی ہے تو نون لیگ کامیاب ہوتی نظر آتی ہے جنسیبی صاحب آپ کی آواز نہیں آری صاحب ہلو جی 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 فرمائیے دو ہزار آپ اندیس کی بات کر رہے تھے اٹھارہ اور اندیس کی دو ہزار اٹھارہ میں جو انتخابات ہوں گے مجھے لگتا یہ ہے کہ نون لیگ ایک مرضہ پھر کامیاب ہوگی اتنی خرابیوں کے باوجود تو اسے اسے علمیہ نہیں کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے اس میں کسی اور کا خصور نہیں ہے اس میں تو ہمارا خصور ہے ہمارے ووٹر کا خصور ہے ہمارے عمام کا خصور ہے جو بات کو سمجھ کے نہیں دے رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ تو پھر یہ لوگ تو یہی کرتے رہیں گے جو ستر سال سے کرتے رہے ہیں جی تو یعنی لوگوں کے ساتھ تو یہ سلوک ہو رہا ہے اس کا سارا لب لباب آپ کے ساتھ گفتگو سے یہی اخص کریں کہ لوگوں کی بے شعوری کی وجہ سے ان کے ساتھ ان کی اپنی وجہ سے ہو رہی ہے بالکل دیکھیں نا اگر آپ کو چانس ملتا ہے اور اپنا ووٹ آپ ضائع کر دیتے ہیں ایک ایک خائن کے ایک ایسے آدمی کے اوپر جس پہ الزامات ہیں جس کے الزامات آپ کے ثابت بھی ہو رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ووٹ دے کی ہو رہا ہے میں ظاہر ہے کہ یہ پانچ سال بعد اسی جمہوریت میں مسئلہ تو یہی ہے نا پانچ سال بعد آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ ایک چیز اور بھی ہے یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے ایک طرف ہم ووٹنگ کی بات کرتے ہیں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ان کو ذرا ساتھ ان کے پیٹ میں مرور اٹھ دی ہے یہ دوسرے ملکوں کے دارالخلافوں کا سفر کرتے ہیں دوبئی جاتے ہیں ریاض جاتے ہیں یہ اڈے ہیں وہاں جا کے بڑے اپنے آقاوں کو خوش کرتے ہیں واشنٹن جاتے ہیں استعماری قوتوں کو خوش کرتے ہیں وہاں سے حکومت کی زمانت لے کر آتے ہیں یہی الیکشن میں بھی ہوتا ہے پہلے یہ اپنا پورا منفیسٹو پیش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس لیویل پر ڈیل کریں گے کیا یہ بات ساری سچ ہے؟ نہیں بلکل درست ہے میں یہ بات کو مانتا ہوں کہ ظاہر ہے تو پھر ووٹ کا کیا تعلق ہے ووٹ تو پھر خانت پوری ہوئی نا بس؟ اگر انتخابات کی عمل کو آپ دیکھیں تو یا اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی آپ اس میں بیچ میں ڈالیں تو پندرہ فیصد کو بیس فیصد بنایا جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن پانچ فیصد کو بیس فیصد نہیں بنانا جو ہے نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کی بس کی بات ہے یا تو پھر اس کی باتی کیا آپ نہیں مانتے تو بھئی صحیح ہے لیکن جو بھی نتخابات کے ہوتے ہیں اس میں پانچ سے سات پرسنٹ ہی تبدیلی کر سکتا ہے میں اس سے بڑی تبدیلی کر نہیں سکتا ہے تو جب اتنی اتنی مطلب ہیوج ووٹ آپ کے ڈلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ تھوڑ آف پرسنٹ ہوتی ہے لیکن ووٹ تو ڈلتا ہے نا ووٹ تو اون پارٹیز کو ڈلتا ہے مطلب آپ 8 سے 4 سال پہلے کا سوچیں اس وقت شاید آپ اپنیستان میں ہوتے ہیں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ چار سال پہلے سنگاری صاحب کے ساتھ یہی سلطحال نہیں تھی صحیح مخدمات چل رہیتے سلطلینڈ کے خصے آتے تھے سوئیز بینک میں جو پیسے پڑے ہوئے تھے اس کے خصے آتے تھے سر محل با ارج پہ تھا ابھی کچھ بھی نہیں گیا ہمارا ختم ہو گیا بری ہو گئے سب چیزوں سے نکل آئے تو یہ کونسا عدل ہے یہ کونسی عدلیہ ہے کہ تمام الزامات جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں تو کل گلہ کو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے ڈک لوگ بنواز شریف کے الزامات بھی بری ہو جائیں گے اور یہ اسی طرح راج کرتے رہیں گے اور ان کی نسلیں کر رہی ہیں یہ تو یہ تو کیا آگی کہیں گے انہیں پتہنی کیلئے ہیں ادھر بلگوار آ رہے ہیں ادھر مریم آ رہی ہیں آئندہ ان کی نسلیں اسی طرح راج کرتی رہیں گی اسی طرح قومی خزانے کو کھاتی رہیں گی اسی طرح پاکستان کو نقصان پہنچاتی رہیں گی اور اگر شعور نہیں آیا تو عوام ان کو دلتے رہیں گے یعنی کہ سارا مسئلہ عوام کی شعور کا ہے کہ عوام اگر باشعور ہوں تو ظاہری بات ہے ایسے خائن حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط ہونے جبری طور پر بھی مسلط نہیں ہونے دیں گے بلکل دیکھیں نا میں تو مغرب کی بات ہی نہیں کرتا میں تو آپ کو بتاؤں کہ نیپال میں جو ہے وہ کوئرالا فیملی ہے وہ سیاست میں ہے وہ پچھلے کی چیلیس سال سے سیاست میں ہے اس کوئرالا کے جو ابھی منشوالہ ہیں یہ اس کے تیسرے وزیراعظم ہے اور ان کی جو جماعت ہے پارلیمنٹ میں اس کی میجورٹی جو ہے وہ جناب آلی سکسٹی فائف پرسنٹ ہے آپ سوچ لیے کہ طاقت کا کیا عالم ہوگا کہ اس کے جو ہے سکسٹی فائف پرسنٹ میجورٹی سے جیتا ہوا ہے تیسرا وزیراعظم ہے اپنے خاندان کا مستوہ صاحب میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ اب سے دو سال پہلے تک وہ شک اپنے رشتہ داروں کے گھر میں رہتا تھا اور اب وزیراعظم بننے کے بعد وہ قلائے کے مکان میں رہتا ہے تو میں مغرب کی بات نہیں کرتا ہمارے حکران تو ایسے لوگوں کو احمق سمجھیں گے نا جی ہمارے عوام کو تو سمجھنا چاہیے وہ تو احمق بنانے کے لئے بیٹھے ہیں نا اوپر وہ ہمیں احمق بنانے کے لئے بیٹھے ہیں لیکن عوام کو تو سمجھنا چاہیے کم اس کے لئے یہ ہی کر دیں کہ آپ ایسے آدمی کو ووٹ ہی نہیں دیں گے یا کم اسکم اس آدمی کو ووٹ دیں جس کو آپ پکڑ سکیں گے آپ بڑی فیگرز کو بڑے چہروں کو ووٹ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کامیاب ہو گیا کچھ اگل آپ کو پہشانتا بھی نہیں ہے تو کم اسکم یہ تو ہمیں اتنا تو شعور ہونا چاہیے اب اتنے ارسے بات کہ دنیا پتہ نہیں کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہم شعور کی اس سطح پہ ہیں کہ ہم اچھے اور بری کی تمیز بھی نہیں کرتے ہیں جب ہم اپنے لئے اچھے اور بری کی تمیز نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے صحیح بہت شکر گزارے ہیں معصوری صاحب آپ نے پروگرام میں شرکت کی جی ناظرین آپ سمات فرما رہے تھے سینئر جنرلس جناب معصوم رزوی صاحب کو پاکستان سے اور جو ہے وہ آپ نے اس موضوع کے تحت مسلم امہ کے جو خائن حکمران اس کے اوپر گفتگو فرمائی ناظرین اس کے ساتھ جو ہے ہم ایک مختصر سی بریک کی اوپر جا رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو ٹیلی فون لائنز بھی کھول دیں گے اور اس کو جو ہے وہ مزید آگے لے کر بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ جو ابھی معصور رزوی صاحب نے میں انفرمیشن دی اس کے تحت اور بھی کچھ چیزوں کی کڑیاں میں ملائیں گے وہ بہترین ریزلٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک موسیقی